کہ مرد اس قدر بے عزت ہے کہ اس کا نام لے لیا جائے اور وہ جو عورت اس جرم میں برابر کی شریک ہے وہ خود بھی مجرم ہے ہماری سماجی اقدار کی ہماری شرعی اقدار کی تو پھر اس کا نام نہ لیا جائے کہ کسی طرح سے عورت کا جو وقار ہے وہ خراب ہوگا وہ خدا کا خوف کیجئے کہ جو عورت بیڈ کریکٹر ہو اور مرد بیڈ کریکٹر ہو کیوں ان کا نام سے غیراز میں رکھنا چاہیے کیوں ان کا احترام کرنا چاہیے اسلام علیکم منشا فریدی آپ کی خطبت میں حاضر ہے دوستو تلال چودری کا ایشو ابھی تک سرد نہیں ہوا اور وہ خبروں کی زد میں ہے اور وہ محترمہ جو لگی خاتون ہے جو ایمین ہے عائش حرجم جن کے ساتھ تلال چودری کا افیار تھا وہ اس وقت بلکل معزز بنی ہوئی ہیں ان کے بھائیوں نے اس حوالے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کا تعلق اس جگڑے سے نہیں ہے شاید تلال چودری کہیں اور کسی جگڑے میں یا پھر حادثے میں زخمی ہوئے یہ حیرامی کی بات ہے کہ جب تک اس خاتون کا تعلق رہا تلال چودری کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ رہی تو اس وقت تک تو اس کے بھائی خاموش تھے شاید مفادات وابستہ تھے جب اس محترمہ نے میں محترمہ کہہ رہا ہوں جس نے ہمیں ہماری روایات کو پامال کیا تو اسے محترمہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے اس محترمہ نے جو ہے نا اب وہ جب اس نے کس دوسرے آدمی کے ساتھ عشق کیا جب دوسرے آدمی کے ساتھ اپنا لب آف یار قائم کیا تو اس کے بعد اس کے بھائیوں کو غیرات آگئی تعجب ہے عجیب بات ہے یہاں پر مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آداب کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاتون کا نام نہیں لے رہے عجیب بات ہے کہ مرد اس قدر بے عزت ہے کہ اس کا نام لے لیا جائے اور وہ جو عورت اس جرم میں برابر کی شریک ہے وہ خود بھی مجرم ہے ہماری سماجی اقدار کی ہماری شرعی اقدار کی تو پھر اس کا نام نہ لیا جائے کہ کسی طرح سے عورت کا جو وقار ہے وہ خراب ہوگا وہ خدا کا خوف کیجئے جو عورت بیڈ کریکٹر ہو اور مرد بیڈ کریکٹر ہو کیوں ان کا نام سے غیر آزمے رکھنا چاہیے کیوں ان کا احترام کرنا چاہیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں غلط ہیں یہ ہے وہ ہے تلال چادری کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور خاتون کے ساتھ بھی اس کے تعلق تھے خیر یہ تو افیار چلتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی خامی ہے عدمی کی خامی ہے کہ وہ لف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنسیات کی طرف بھی راغب ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سمجھ اقتار کو پامال کرنے کے در پائے ہوں تو یہاں پر میں ایک بار پھر یہ ان کے اس خاتون کے بھائیوں کو اپریشیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے تلال چادری پر تشدد کیا حالانکہ جو سلوک انہوں نے تلال چادری کے ساتھ کیا وہی سلوک وہ اپنی بہن محترمہ کے ساتھ بھی کرتے کہ جو ایک غیر مرد کے ساتھ سوتی رہیں جو ایک غیر مرد کے ساتھ عشق کرتے رہیں تو یہاں پر دوستو اس کے بھائیوں کی غیرت کو سلام کہ انہوں نے اس مرد کی تو پھینٹی لگا دی اس کے بازو وغیرہ بھی توڑ دیئے لیکن اپنی بہن کو کچھ نہیں کہا یہاں پر کچھ خواتین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بھائی ہیں بھائی کو تو غیرت آنے ہی تھی انہوں نے بہت بڑی غیرت کی یہ وہ وغیرہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھائیوں نے غیرت نہیں کی غیرت اس وقت تھی کہ جب وہ اپنی بہن کو اچھے اخلاقیات کا درست دیتے اچھی اس کی تربیت کرتے اور پھر مکمل طور پر جس طرح سے بھائی بہنوں کی سپرگیلین کرتے ہیں وہ کرتے اور اس کے بعد جا کر پھر وہی کسور جو ہے نا اگر مرد کا ثابت ہو تو پھر مرد کو اس طرح ملنے چاہیے عورت کو اس طرح ملنے چاہیے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے کیا مقدمہ درج ہوتا ہے نہیں حالانکہ مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا اس وقت وہ چونکہ ایمینے ہیں خاتون وہ باعثر ہے ابھی تک اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا مقدمہ درج ہونا چاہیے پولیس کچھ آئیے کہ وہ مقدمہ درج کر دے جس کی بھی کسور ہو اس کے بعد دیکھا جائے گا ایک وقوع تو سرزد ہوا نا تلال چودری کو فریکچر بھی ہوئے اب ان کے سجری بھی ہو رہی ہے پھر بھی مقدمہ درج نہیں ہو رہا پولیس اپنے تائیں تو ریپورٹ درج کر لیتی لیکن پھر بھی پولیس خاموش ہے کیونکہ ہماری پولیس مکمل طور پر کسی باعثر کے سامنے بیبس ہوتی ہے کسی باعثر کے سامنے اس کے بلتے بند ہو جاتی ہے غریب کو یہ لوگ گھروں سے اٹھاتے ہیں ان کے گھروں میں گھس کر ان پر تشدد کرتے ہیں تو یہاں پر پولیس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے تلال چودری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اگر تلال چودری نے عشق کیا تھا اس کے خاتون کے ساتھ تو پھر خاتون نے بھی عشق کیا تھا اب جب خاتون کا مور نہیں ہے اس کے ساتھ تو پھر تلال چودری کی غلطی ہو گئی یعنی کہ ہم مکمل طور پر چھوٹ دے رہے ہیں اس عائشہ رجب صاحبہ کو جو ایمینے ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ ابھی تک عشق کرتی رہے ہیں اس کے ساتھ اب آپ کی مرضی جس کے ساتھ عشق کریں دوستو سماجی روایات کو ہمارے پاکستان کے سماجی روایات کو دونوں نے قتل کیا دونوں نے سماجی روایات کو تلف کیا اس لیے دونوں کے خلاف سماجی روایات کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے کا پرچہ اس خاتون پر درج ہونا چاہیے اس کے بھائیوں پر جو بھی ذمہ دار ہے خاتون کو ایمان میں شامل کرنا چاہیے ایک مین کے در خاتون کے اور خاتون نے اپنے بھائیوں کو کہا اپنے گارڈز کو کہا کہ تشدد کریں انہیں تشدد کیا اس لیے یہ لازمی بنتا ہے کہ قانون حرکت میں آئے اور اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کریں اور اس ان غیرت مند بھائیوں کو جو کہ بالکل نہیں بیغیرت قسم کے ہیں ان بیغیرت بھائیوں کو عائشہ رجب کے بیغیرت بھائیوں کو اور اس کے بیغیرت جو شہر ہیں ان کو بھی کسی قسم قصہ ملنی چاہیے سماجی حوالے سے انہیں بھی ندامت کا شکار ہونا چاہیے دوستو میں چاہتا تھا کہ آپ کو کرنٹہ فیار پر لے جاؤں کسی دوسری ٹپک پر لیکن چونکہ یہ بھی ایک کرنٹہ فیار تھا لہٰذا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اب آپ کی مرضی اب جو کچھ فیصلہ کریں موسیقی